سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے استاذ الشعراء شاہر اسلام حضرت مولانا ولی اللہ ولی قاسم علیہ الرحمہ کی بہت ساری نظمیں میں نے اپنے یوٹیوب کے القریم چینل پر شیئر کیا تھا حضرت کی موجودگی میں بہت ساری نظمیں پڑھیں بہت ساری نظمیں اپلوڈ ہوئیں اور بہت کچھ نظمیں ابھی اپلوڈ نہیں ہو سکی ہیں لیکن اصل بات یاز کرنی ہے کہ حضرت کے جو موجودگی میں سب سے آخری نظم انتقال سے ایک دن پہلے پڑھی گئی تھی وہ نظم آپ حضرت کے خدمت میں آج میں آپ کی سماعاتوں کے حوالے کر رہا ہوں اور بہت ساری نظمیں ابھی تک یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں ہو سکی تھی جو ویڈیو کی شکل میں بھی ہیں آئیڈیو کی شکل میں بھی ہیں انشاءاللہ جلدی اپنے چینل سے اس کو ہم نشر کریں گے ناظرین و سامعین اس دنیا رب و ہوں میں بعض نتفال اور خوشبخت انسان ایسے ہوتے ہیں جن پر خداوند بدوس اپنے فضل و کرم سے کسی کمال کی ارزانی و فرہوانی فرماتے ہیں پھر ایسے ہی لوگ اسی فضل و کمال کی بدولت حیات جاودانی حاصل کر لیتے ہیں ہمارے ممبر بلند و پایا اخلاق کے حامل محبوب اکابر معتبر و مستند علمی شخصیت ہندوستان کے مشہور و معروف اور مقبول فی البدی شاعر اسلام ظاہر حرم مدح رسول استاد الشہراء الحاج حضرت مولانا ولی اللہ ولی قاسمی بستوی دامت پرکادو منعالیہ استاز مظاہر علوم موقف سہارنبور انہیں موفق من اللہ اور مسلم شہرہ میں سے ہیں ان کے کلان میں جہاں فن پوری آب و تاپ کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے وہیں خیال کی پاگیزگی اور علم نبوث سے وابستگی ان کے کلان کو کسی بھی طرح کے فکر انحراف سے باز رکھتی ہے وہ زود کو بھی ہے اور خوب کو بھی انہیں زبان کی سراست دی ہے اور خیالات کی مختقی بھی چمنستان قاسمی کے اس تناور درخت میں اپنے وطن عزیز ہندوستان سے عقیدت و محبت اور اس کی عقیدت میں دوب کر باعنوان اظہار وفاداری اس عنوان سے جو نظم مرتب کی ہیں حضرت والا کی اپنے وطن عزیز سے عقیدت مندانہ کاوش انتہائی خوب ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں باواز مفتی عبدالکریم صاحب قاسمی پیش ہے اس نظم کی سلاست و روانی پختگی اور سودے بیانی سے پتا چلتا ہے کہ اشار وطن عزیز ہندوستان کی عقیدت و محبت میں ڈوب کر کہے گئے ہیں اب میں اسی کے ساتھ چاہتا ہوں کی شائر اسلام مفتی عبدالکریم صاحب قاسمی کو آواز دوں کی محسوس تشریف لائے اور اسی مقررہ اروان سے نظم کا آغاز کر سلام علیکم اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ماشاءاللہ سوجہ سے ترے نام بے قربان ہمی ہے اے عرض وطن تر نگے باہن ہمی ہے آزاد کی تحریق چلا گی تھی یمینے انگریزیت میں آگ لگا گی تھی یمینے تفریق کی دیوار گراؤی تھی ہمینے جنگ ہوریت کی شم میں جلائی تھی ہمینے جہاں باز سپاہی ہے جہاں باز سپاہی تری شان ہمی ہے جہاں باہت تپاہی تری شان ہمینے ہے اے عرض وطن تر نگے باہن ہمینے سپاہی ہمینے سپاہی 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 ہمینے جم ہوریت کی شم میں جلائی تھے ہمینے یعنی ہندو مسلمان ملدر کے جم ہوریت کے شم میں جلائے تھے اور وہی شم میں آج تک ماشا اللہ پوری آب وطاق ساتھ جگمگا رہی ہے لیکن آج کے پرست لوگ اچھ شم جب ہماری جلائے جان ہے جم ہوریت کے شم کو ہم بجھنے نہیں دیں شب شب اے عزی اتم ترے نگہ بان ہمیں ہیں تو پاک نشانوں پر رہے سینے ہمارے رنگی نے ہوئے خون سے دریاؤں کے دھارے ہر خون کے قطرے سے سلگ تت شرارے تامیر سروں سے دھوے عزی کے منارے تو پاک نشانوں پر رہے سینے ہمارے رنگی نے ہوئے خون سے دریاؤں کے دارے ہر خون کے قطرے سے سلگ تت شرارے تامیر سروں سے ہوئے عزی مت کے منارے اے قافل سال رہ دی خان ہمی ہے اے ارض وطن تر نگ بان ہمی ہے اے ارض وطن تر نگ بان ہمی ہے اور تاریخی شہر جو ہے ہم بارا دری لال تاج محل میں آج ہم تاج محل کے اوپر یہ نظم ایسے موٹر پر لے رہے آج اندوستان کے تاریخ میں امریکہ کا صدر ٹرم جو اندوستان آیا ہوا ہے اتفاق ایسا شہر اپنے اس نظم میں ذکر کر ہم بارا دری لال تاج محل میں ہم بگ سر پت نام غم می راج محل میں گریہ جنو خیز کے خوش رنگ قبل میں موجود ہمیں دوسر ممتاز محل میں ہم بارا دری لال تاج محل میں ہم بگ سر پت نام گمی کام محل میں دری آئے جنو خیز کے خوش رنگ قبل میں موجود نمی تس ممتاز محل میں محمود زفر جو محمود زفر جو ہر عثمان ہمی ہے اے عز وطن تیر نگہ بان یمی ہے سو جان سو ترے نام تو پوٹ آم ہمی جائے چند مجاہدوں کے نام بنائے گئے ہیں چند مکانوں کے نام لیکن ملک کے دردے دردے میں ہمارے خون جزب ہوئے ہیں اگلے بند میں چند جگہوں کے نام جنائے جا رہے ہیں اس میں میرے بھائی جو جنگیں آتا دی کے سب سپڑے چھاؤنی ڈیو بل کا نام آ رہا ہے خوش نصیر یہ ہے کہ ہم دیو بل کے سرزمین سے ہی بڑھ رہا ہے مکتبِ ولی سے آلہ خان کا نیزد عیدگاہ سے یہ پروگرام حشر ہو رہا ہے اور وہی ایدگاہ جہاں جہاں بہدر خواتین کا پروٹسٹ اللہ ہے دو شور پہ بڑھ رہا ہے مشاہ اللہ مشاہ اللہ مشاہ اللہ مشاہ اللہ ڈیو بل کا نام در اکور میں ہم تھے پنجاب میں گھجرات میں بھنگلور میں ہم تھے مدراس میں آسان 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 میں بھنگلور میں ٹھیکارید شہیدوں میں مسلمان ہم تھے ای ایرس وطن تیرے نگہی بانیں ٹھیک ہے اس دیش کو الحد کا چمن کسی نے دیا گئے اس ملک کو وحدت کا چلن کسی نے دیا گئے اس خاک کو گنزار دکن کسی نے دیا گئے یہ لال دلات آج کو ہم کسی نے دیا ہے ہم نے دیا ہے اس دیش کو الحد کا چمن کسی نے دیا گئے اس ملک کو وحدت کا چلن کسی نے دیا گئے اس خاک کو گنزار دکن کسی نے دیا گئے یہ لال دلات آج کو ہم کسی نے دیا گئے ہے گرالی ہے ٹیپو ہے گرالی ہے ٹیپو سلطان ہمی ہے ہے ایرز اکم تیرے نگہ باد ہمی ہے سوچا سے تیرے نام کو خورتان ہمی ہے ہماری نشانیوں کو مٹایا جا رہا ہے ہم نے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان اگر ایک دلہن ہے تو اس کے ماتے پر جھومبر کی طرح جگ مرانے والا تاج مہل کس کا ہے ہے ٹی ، اس سے بھی ہے ٹی ، ٹی ، ٹی طریقہ ہندوستان سوڑ會 ہے ٹی ، ٹی ، ٹھول ڈنمڈور کا منا جا رہا ہے اور پھر جہاں سی صدرد موریجا اور آدم چندہ لادہ دے ہیں ٹھتیرے کرتے ہیں اس کو بلانوں کی نشانے کہتے ہیں کہ شیر یاد آتا ہے کہ جی میں آتا ہے جی میں آتا ہے لگا دو آق کوہے پور میں سیال آتا ہے موسا بے وطن ہو جائے گا ہمارا جی چاہتا ہے ہمیں دیو ادھر ہو جائے گا ہمارا جی چاہتا ہے ہمیں دیو ستان سوڑ کے چلے جائے جائے لیکن ہم دیو ستان کر جائیں گے تو اپنی یادگاروں کو بھی لے کر آج جائیں گے اے بغانے والوں آنجام سوچا ہوں گے بادمان نہیں رہے رہا تو کسمت فخر کرو گے اور اربوں کی آمدنی ستانا کہاں سے ماؤں گے تو ہم چلے جائیں گے تو بندے ہیں گے تو بندے ہیں گے جو ستھر میں ہی بات ہندوستان ہندوستان ہم غلاء ہم غلاء اے نل سے وچن ترے نگہ پانہ تھی ہے اس ملک کو ہم نے بتو مینار دیا گئے کشمیرک ہم نے رجزہ پار دیا گئے وہ بالک گیسوہ ترہ دار دیا گئے عیسار و عفا کا حسی بازار دیا گئے اس ملک کو ہم نے بتو مینار دیا گئے کشمیرک ہم نے رجزہ پار دیا گئے وہ بالک گسوہ ترہ دار دیا گئے عیسار و عفا کا حسی بازار دیا گئے اس ملک کی نام اس پہ قردان نبی ہے اے ارز وطن تیرے نگہ پانے بھی ہیں اے ارز وطن تیرے نگہ پانے بھی ہیں اور آخر شروع ذرا ظلم و ستم کو ہم نے بھلی پیار کہا گئے تیرے روا کو تحفے گلنار کہا گئے تیرے روا کو تحفے گلنار کہا گئے مہروں میں دنیا ایک دیدار کہا گئے ظلم و ستم کو ہم نے بھلی پیار کہا گئے تیرے روا کو تحفے گلنار کہا گئے توقوں رسن کو گے سلسندار کہا گئے مہروں میں دنیا ایک دیدار کہا گئے ایسی دیش کی سرہت کے نگہ پانے بھی ہیں اے ارز وطن تیرے نگہ پانے بھی ہیں اے اے اوز وطن تیرے نگہ پانے بھی ہیں سو جانس تیرے نانت قربانے بھی ہیں اے اے اوز وطن تیرنگہ پانے بھی ہیں